اسلام علیکم پروگرام اندر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزمان انم نقوی اور عالمی منظر نامے پر نظر ڈالیں گے آج اس کے روس نے یوکرین پر گزشتہ روز جو حملہ کر دیا ہے اور انہی حالات میں وزیراعظم عمران خان بھی دورہ روس پر پیوٹن سے مراقعات کلے گئے ہیں اور نور مقدم قاتل کی حوالے سے بھی بات کر لیں گے اور ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے زہر جعفر کو سزائے موت سنا دی ہے اس فیصلے پر پورے ملک میں عدلیہ کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اسے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزاکار چودری خادم علی مانڈا صاحب اور اس کے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزاکار ایڈوکیٹ سید شہریار احمد اور اس کے ساتھ ہی موجود ہیں سینئر صاحب فیمو دستر حسین صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور روس کی طرف بڑھیں گے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے تو اس کا کیا پسے منظر ہے اس حوالے سے جان لیتے ہیں ایڈوکیٹ سید شہریار صاحب سے جی بتائیے گا سر کیا پسے منظر چال رہا ہے یہ دنیا میں جو معاملات چاہ رہے ہیں یوکرین اور روس کا جو سارا معاملہ ہے جی بہت شکریہ اسلام علیکم راظرین دیکھئے یہ اس کا جو ویگراؤنڈ ہے وہ تو یہی ہے کہ جب یویت سے سار ہوا کرتا تھا یونین آف سوویت سوچلس ریپبلک اس کے جب حصے بخرے ہوئے اور اس کے ساتھ اس کی ریاستیں اس سے علیدہ ہوئیں امریکہ نے اس کو بہت سپورٹ کیا تھا اور اس علیدگی کو اور وہ جو علیدگی تھی وہ کچھ تو زور زبردستی کروائی گئی تھی اور مختلف ریاستوں سے اس کو لوگوں کو اٹھایا تھا ان کو سپورٹ کی تھی امریکہ نے کیونکہ یہ دو ہی سپر پاورز ہوتی تھیں رشیہ اور امریکہ اور جب سے امریکہ نے اس کے حصے اور اس کا ٹکڑے کروائے ایک آنوے کی بات ہے میرے ساتھ کالبن جبریشین کبورس یلسنگ آ گیا تھا ان کا پریزیڈنٹ اس وقت سے ابھی تک یہ جو ریاستوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ ہم سے زبردستی ان کو علیدہ کرایا گیا کیونکہ یہ اس نے حملہ کیا تھا افغانستان میں یو ایس ایس آر نے تو اس کو بہت زیادہ وہاں پہ اس کا خرچہ ہو گیا اور ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑا پھر فوجوں کو اس کو باہر لیانا پڑا اس وقت جب مجاہدین نے اور امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا افغانستان کو اس سے لے کے اب تک جو ہے یہ بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی اب جو یوکرین ہے اس کا ایشو یہ ہے کہ دوہزار چولہ میں وہاں پہ ایک بغاوت ہوئی تھی اور وہ ایک خاص بورڈر کے کچھ شہر ہیں تین چار شہر ہیں جو کہ پرو ریشین جو عوام ہے وہاں کی وہاں واپس ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اب امریکہ بھی سٹیٹس کا ایک اتحاد ہے یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ لیکن اس کے آئین میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہاں کی ریاستیں اپنے آپ کبھی بھی کوئی قراردات پیش کر کے اپنی ریاست سے علاقہ ہو سکیں لیکن ریشیا میں آئینی طور پر یہ ایک ان کو ایک اختیار تھا اس کی ریاستوں کو جب وہ یو ایس ایس آر تھا کہ ان کو کمبائن کیا ہوا ہے فیڈریشن ہے تو وہ علاقہ ہو سکتی تھی اپنی قراردات سے اور کسی بھی موقع پر تو اس کو ایسے موقع پر یو ایس ایس آر کا زور توڑنے کے لیے امریکہ نے جب یہ گیم چلی ہے مغلطی تو یو ایس آر کی تھی جب وہ افغانستان آ رہا تھا لیکن بہرحال جیسے بھی عالمی حالات ہوئے جنگی حالات ہوئے اس کے بعد اس کو جو نقصان پہنچا وہ اب اس شیکل میں سامنے آ رہا ہے کہ اس کو تو غصب تو ہے پوٹین کو اور اس نے اب یہ چھوڑنا نہیں ہے دیکھیں وہ اس نے تین اطراف سے حملہ کیا ہے کیا ہے مختلف شہروں پہ کیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ پاکستان اور انڈیا کی طرح کی کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں ہے ایلو سی پہ یا سیز فائر لائن پہ جو جھڑپ ہو جاتی ہے تو اس کا جواب دے دیتے ہیں لیکن یہ ایک بقاعدہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور اس سے لوگوں کو بڑا خدشہ ظاہر ہو گیا ہے ان کے ایزان میں یہ خدشہ ہے کہ اب یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف نہ چل پڑے کیونکہ پوری یورپی یونین ایک سائٹ پہ ہے امریکہ کے ساتھ ہیں وہ اب بوریس جانسن جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے ان کی بھی کل پوری انہوں نے اپنی اجلاس میں خطاب کیا ہے اور انتونیو گانٹریز جو ہیں جنرل سیکرٹری ہیں یونیٹ نیشنز کے انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ پوٹین نے بہت غلط کیا اب ہم باقاعدہ طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہے دوسری طرف ہے ریشیا اب ریشیا کے ساتھ تو ظاہر ہے جب پوری دنیا ایک سائٹ پر ہوگی تو دوسری ممالک کا وزن بھی آٹومیٹکلی ان کی طرف چلا جائے گا یہ نیچرل ہے طاقتور کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں باقی ممالک بھی لیکن ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیسی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑی نیوٹرل ہے اور عمران خان اس دورے پر گئے ہیں جب تو انہوں نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اب ہم وہ پہلے والی پاکستان کی جو ہے وہ قیادت نہیں ہے نہ ہی فورن پولیسی ہے اب ہم صرف امریکہ کے اس طرف جھکاؤ نہیں رکھیں گے وہ باقی بلوک کے ساتھ بھی جھکاؤ رکھیں گے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہتر ہے چونکہ امریکہ نے ہمیں کبھی بھی جو ہے ہماری امیدوں پر وہ پورا نہیں ہوترا اور ہمیں ہمیں پھسایا ہے یہ سارے جو آئی ایم ایف ہے ورلڈ بینک ہے جتنے بھی یہ ادھارے ہیں یہ کونسورشیمز ہیں جو ہمیں قرضہ دیتے ہیں یہ سب لوگوں نے ہمیں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہ اس کا سارا ذمہ دار امریکہ ہے اور میں سمجھتا ہوں اب ایک بتائے گا اب پوٹین میں چھوڑنا نہیں ہے وہ اب اتنا بچہ نہیں ہے دیکھو اگر کوئی کسی پر بقیدہ حملہ کرتا ہے تو وہ کچھ اپنے مطالبات بنوا کے یا پیٹ جائے گا یا ان کو یورپی یونین کو اور امریکہ کو بڑا ٹف ٹائم دے گا دیکھو امریکہ افغانستان سے شکست کھا گیا وہ ایک فیٹل کیسٹر ہوتا تھا کیوبا کا اس نے ان کے ناک کا بال بنایا تھا امریکہ کا ویدنام میں امریکہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اب اس کا پول کھلنے والا ہے اور لیکن اس کے بعد یہ تکلیف جو ہے دوسری تکلیف یہ ہوگی کہ ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ان کی ماں کی پوسٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جنگ ختم کریں بچے یتیم ہو جائیں گے عورتیں بیوہ ہو جائیں گے یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ جتنا نقصان کرتی ہے انسانیت کا وہ اس آپ کتابوں میں ہی پڑھ سکتے ہیں ہم نے ابھی وہ ورل وار ٹو ورل وار ون کا ہم نے اس سین نہیں دیکھے ہم نے کلمیں دیکھی ہیں کتابوں میں پڑھا ہے لیکن خدا نہ خاصتہ اگر ایسے حالات اور واقعات ہوئے تو یہ دنیا کے لئے بہت عرمنات سانیہ ہو رہا ہے تو چودی منڈلا صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم کا پیش خیم ہے یہ جو معاملات چاہ رہے ہیں حالات چاہ رہے ہیں اس سینریو میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں تیسری جنگ عظیم کی باتیں تو ہو رہی ہیں سینریو بھی بنتا دیکھ رہے ہیں لوگ دیکن یہ ہوگی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ریشیا نے جو اٹیک کیا ہے یوکرائن کے اوپر اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو نیٹو ایکسپیکشن تھی اس کی دسی کرنے جا رہے تھے اور یوکرائن کو نیٹو کا وہ حصہ بنانے جا رہے تھے اور وہ سب کو پتا تھا نظر آ رہا تھا کہ امریکہ صرف ریشیا کے لئے یہ سارا کام کر رہا ہے ریشیا کو انڈر تھیڈ رکھنے کے لئے اور بار بار باز بھی کیا کہ امریکہ جو ہے وہ انسان کا بچہ بنے یہ کام نہ کرے اور یورپی یونیور سب کو بھی بتایا لیکن میرا خیلق ان کا دماغ کو زیادہ خراب تھا اور یہ ضروری تھا حالانکہ اس کی جو ہے نا انہوں نے یقین دہانی سینئر جارج بوش خود دے چکے تھے کہ ہم نیٹو کی ایکسپیکشن جو ہے نا وہ نہیں کریں گے اس کی تصیح نہیں کریں گے لیکن باوجود اس کے وہ باز نہیں آ رہے تھے یعنی کہ ریشیا کے سرونڈگ میں لاکر انہوں نے بہت سی فرسے جو ہیں وہ نیٹو کی وہ لانا چاہ رہے تھے تو میرا خیلق جو بہادری کا ثبوت دیا اس نے پیوٹر نے تو وہ پوری دنیا کو بتا بھی دیا اور دوسرا پورے یورپ کو اس نے بڑا سٹرانگ میسیج دیا کہ اگر کسی نے اس طرح مو کیا تو اس کو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کی نصریں جو ہیں وہ یاد رکھیں گے تو میرا خیلق ہے کہ ابھی سارے خموش ہو گیا جو کہہ رہے تھے ہم نیٹو کے دستے پہ جائیں گے بھلاں دست آئے گا بھلاں ابھی سارے دنوں ابھی کوئی نکر رہا ساتھا جی کبھی جو بائیڈن آ کے بیان دے رہا ہے کبھی کوئی ٹیوڈ کر رہا ہے کیا پبندیے لگائیں گے پبندیے کہ لگائیں گے مجھے بتائیں کہ نائنٹی پرسنٹ سے زائد جتری بھی مجھے بتائیں کہ گیس جاتی ہے وہ رشیہ سے جاتی ہے اٹلی تقریبا نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے نا وہ انرجی وہاں سے لیتا ہے جرمنی کے درو اگر وہ وہاں سے گیس نہیں لیں گے بائیڈ کریں گے تو مجھے بتائیں کہ اگر رشیہ کو نقصان ہوگا تو دوسری طرف نقصان ان کو بھی ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ یہ سارے حالات جو بھی بڑھنے تھے یہ رشیہ نے سوچ سمجھ گئے اس نے کلکولیٹر بھو کی ہے اور ایسے نہیں میں بڑا وسوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے چینہ کے اشیروار کے بغیر یہ کام نہیں کیا کہ چینہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر سپر پاور امریکہ ہے تو سیکنڈ نمبر کے اوپر جو ہیں وہ چینہ ہے اور تھرڈ نمبر کے اوپر آپ رشیہ کو سمجھ لیں کہ جب یہ دو قوتیں مل کے یا جہتی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں تو میرے خلی اس لیے کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ اس کی طرح بڑھے اور یہ دوسرے ممالک کے لیے جو بہت بڑا میسج ہے اور بیلکزوز بارت کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ جب میرکہ جو ہیں کس طریقے سے تان ترہا بندے کو چھوڑتا ہے اور پھر اس کی خبر بھی نہیں لیتا تو اسی طریقے سے یکرین کے ابھی جو نہتے آدمی مر رہے ہیں وہ ساری وجہ جو ہیں وہ تو میرکہ بنا نا تو ابھی اس ساتھ بادر کو بندہ پوچھے کہ تو نے جو یکرین کو کہا کہ لڑ جا لڑ جا لڑ جا تو ابھی یکرینی سطر جو بیانت دے رہا ہے تو وہ کیا کہا رہا ہے کہ مجھے تنہا جھوڑ دیا ہے مجھے تو جنگی امداد چاہیے ابھی جنگی امداد تو کہیں سے نہیں آرہی دیکھا نا جو ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں کا دورہ کیا بڑا اچھا کیا کیونکہ دورہ پہلے سے شیڈول تھا پوری دنیا امیرکہ تک نے بھی بنا کیا کہ آپ یہ دورہ نہ کریں اور یہاں بھی بڑے بڑے میں دیکھ رہا تھا بہت تذیرے والے اور سیاسی پارٹی ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا بیل کر اگر شیڈول چیز تھی وہاں جاتے اور گے بھی ہیں اور جا کر اڑھو اپنے دورہ مکمل کیے واپس آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے بھی کبھی امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہمیں غلام بنا کر رکھا اور آج بھی دیکھیں کال چونکہ ہمارے پرائم منسٹر وہاں رشیہ میں تھے تو وہاں امریکہ نے جو ان کا وہ فیڈر کونٹ سا بورڈا ہے بینکن کا انہیں ہمارے نیشنل بینک کے اوپر کو پتہ نہیں کتنے ارب رپیہ کا جو انہوں وہ فائن کر دی ہے کبھی ہماری گردن اس نے ایف ایٹیہ پر پھر ساکر رکھی ہے کبھی کسی میں لے کر میں یہ جاتا ہوں یہاں ہماری درخواست ہے اس حکومت سے اس چیز تھی کہ مقبوضہ کشمیر کی حالات کو ڈسکرس کیا گیا اور وہاں اقوام متحدہ کی قرار دا دوں گے مطابق جو ہے نا وہ فیصلے کی دمان کی گی اور بات ہوئی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر کہ وہاں پرائم منسٹر موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ اس نے کوئی تقریر کسی پوری دنیا کا تریٹ دی لیئے کسی کی دمکی قبول نہیں کی پیوٹر نے اور اس نے اٹیک کیا یوکرائن کے اوپر اسی طرح یہ ہمارے پاس بھی کئی دفعہ موقعہ ہے بازد میں آیا جب لداک میں پٹا ہی کر رہا تھا چاہنا اور کہہ رہا تھا ان کو کہ آپ پہنچیں آپ بھی جو مقبوضہ کبھی جب ہم نے کہا ہے نہیں ہم اقوامیں بتاکی تقریر کر رہتے ہیں کالی پٹییں باندھ آتے ہیں کوئی ٹیوڈ کر رہتے ہیں کوئی جلت سے مزارے کراتے ہیں تو میرا خلا ایسے بات نہیں بنے گی جب بھی کسی نے اپنا حق لینا ہے تو حق کے لیے آگے بڑھنا ہے اور مقبوضہ کشمیر یہی ڈمانڈ کرتا ہے یہی حوصلہ یہی جرت یہی بہادی اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر جب آپ کریں گے یہ پوری دنیا جن کے تھرڈ ہیں کہ یہ کا پبند یہ نہ لگا دیں یہ نہ کر دیں یہ ایسے ہی چھوڑ کرتے رہیں گے لیکن آپ اپنے کام کے لیے آگے بڑھیں تو میرا خلا کہ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ اس کے اثرات جنگی اثرات وہ قریب والے کے اوپر تو پہلے ہی جاتھ آتے ہیں جیسے اب نائنٹی فاب سے بتا رہے ہیں کہ اب یہ ایک سو پانچ ڈالر کی جوین بیرل ہو گیا وہ اسی طریقے سے اور بھی چیزوں کے اثرات پاکستان کیونکہ ابھی جیسے وہ پبندیے لگائے گا میرا خلا دورہ تو بڑی ہمیں خواہش تھی اور کافی اگریمنٹ بھی ہونے تھے کافی معادے بھی ہونے تھے میرا خلا ابھی جب سینکشن لگائے گا انٹرنیشن تو وہ جیسے کام کرنا چاہ رہے تھے ہم یا ہم رشیہ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے وہ اس میں سست روی کا شکار ہوگا اب یہ دیکھنا ہے کہ ابھی جتنی جنگ جنگ ختم ہوگی پھر وہ اسرات کب تک رہتے ہیں وہ سینکشن جو لگائے گا ابھی حسین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں بتائیے کہ کیا اس پس منظر میں وزیراعظم کا دورہ ہے روس جو ہے پاکستان کے لئے مشکلات کا سبب تو نہیں بن جائے گا جیسا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے بھی یہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان امریکہ پاک امریکہ جو مشتر کا مفادات ہے ان کا خیار رکھے تو کیا لگتا ہے آپ کو بیچ میں کوئی ان کو تھریٹ تو نہیں دیا جا رہا ہے پاکستان کو نئے چالنجز اور نئے پابندیوں کا بھی سامنا کنا پڑے گا امریکہ کی طرف اس سے کیا کہتے ہیں بہت بہت شکریہ پہلے تو اپنے جو ناظرین آپ کے ان کو تین چھوڑے سے پہلو ہیں اس اوورال جو صورتحال ہے ایک پہلو تو تیسری جنگ جو عالمی جنگ چھڑنے جا رہی ہے جس کی حوالے سے شیریال صاحب نے مانویلہ صاحب نے بکا کہ اس کے اثرات واضح ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ دو بلوکس نظر آگئے ہیں وزیراعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں بنے پر بظاہر وہ حصہ بن چکے ہیں اس وقت کیونکہ ایک بلوک تو وہ ہے جس میں روس ہے چائنہ ہے اور پاکستان ہے دوسرا بلوک وہ ہے جس میں یورپن کنٹریز ہیں امریکہ ہے اور دوسرا اس کے اتحادی ہیں یہ دو بلوکس آرریڈی بن چکے ہیں اور پہلی عالمی جنگ ہو دوسری عالمی جنگ ہو تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت بھی اسی طرح کہ اسی سے ممازت کرتے ہوئے حالات تھے اور عالمی جنگ ہو چکی تھی لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ اس کے اثرات فوری سامنے آ رہے ہیں کیونکہ پہلی عالمی جنگ تھی دوسری عالمی جنگ تھی اتنا دیجیٹلائز دور نہیں تھا آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں یورپین کنٹریز افیکٹ ہو رہے ہیں میڈل ایسٹ افیکٹ ہو رہا ہے اس کے لاوائشن کنٹریز افیکٹ ہو رہے ہیں اور یہ دو بلوکس بن چکے ہیں اور تیسری عالمی جنگ ہم اس کو یوں کہیں کہ بظاہر بن چکی ہے صورتحال بن چکی ہے ایک تو فیکٹر یہ ہے دوسرا فیکٹر وزیراعظم کا دورہ جیسے امریکہ کے والے سے آپ نے سٹیٹمنٹ بتائی کہ انہوں نے کوٹ کیا ایک طرح کا یہ ان کی ورڈنگ میسج تھا کہ انہوں نے ایک طرح کا یوں اگر کہیں کہ پاکستان کو کسی نے کسی طرح سے تھریڈ دے دی شیٹ آب کال دے دی دوسرا سب سے بڑا تھریڈ یہ امریکہ کی جانب سے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی روس یوکرین کی جنگ چھڑی تو انہوں نے بیلا روس کی جانب سے جو انہوں نے حمایت کی روس کی تو اس پہ فوراں پابندی لگا دی تو بیلا روس ممالس کرتا ہے پاکستان اس جو حالات وہاں کے تھوڑے سے چلیں بہتر ہوں گے پر ایک طرح کہ انہوں نے اشارہ دے دیا کہ جو روس کی حمایت کرے گا اس پہ ہر طرح کی پابندی لگائے گی تو مستقبل میں اس کے اثرات یقینی طور پہ سامنے آئیں گے اب تیسری بات یہ کہ اس ساری صورتحال میں فیوچر میں کیا مشکلات ہوں گی پاکستان کو اس کے دو انگلز لانگ ٹرم ہو گیا معاملہ جیسے ڈالر بیرل جو پٹرول وہ ایک سو پانچ تک بڑھ گیا اور جو روس ہے وہ سب سے بڑا سپلائی کرنے والا جو قدرتی وسیلیں گیس وغیرہ کے والے سب سے بڑا ملک ہے تو اس کے علاوہ یہ جو کنڈیشن بنے گی نے تو اس پہ یا تو پاکستان کو بیچ میں نہیں رہنا پڑے گا یا ادھر ہونا پڑے گا کیونکہ بیچ میں رہے گا تو زیادہ نقصان اس کا سبب بنے گا کیونکہ اگر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کی طرف ہوں امریکہ کی ویژن یا اس کی جو سپورٹ کرتا ہوں اس کے ورڈنگ کی یا اس کے جو موقف ہے اس کی سپورٹ کرتا ہوں تو یقینی طور پر جو چین ہمارا دیرینہ دوست ہے چین سپورٹ کر رہا ہے روس کے سارے سورتحال پر تو وہ ظاہری بات نراز ہوگا لیکن اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ چین کو نراز کرے روس کو نراز کرے لیکن اس وقت اگر روس کنٹیننٹی رکھتا ہے یوکرین والے معاملے پہ اور وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کا بڑا دیرینہ ایک فائدہ بھی ہونے والا ہے اس کا یہ کہ ایک سٹیک جو بن چکا ہے ڈالر کا سٹیک بن چکا ہے ڈالر کی مد میں لیندین ہونی ہے پٹرول کے والے سے جو معاملات چلتے ہیں ڈالر کی مد میں ہوتے ہیں تو جو ظاہر نظر آتا ہے اگر روس ایسی کوئی کنڈیشن بنا لیتا ہے عرب کنٹریز کو ایسا معاملہ بنا لیتے ہیں کہ یہ جو پٹرول کی لیندین کے معاملات ڈالر کے بجائے مقامی کرنسی میں ہو تو اس کے اثرات ہمیں پازیٹیفلی مل سکتے ہیں اس کے فوائد بھی ہو سکتے ہیں اگر ایسی کنڈیشن بلوک بنے وہاں اپنے وسائل کو اپنے تک محدود رکھیں یورپین کنٹریز تک یہ اس کو محدود نہ رکھیں اس کے وسائل ادھر نہ جائیں یہ ہمارا ایک بلوک بنے تو اگر روس اس نظریہ سے کوئی سوچ رہا ہے جسے ماندلہ صاحب نے بتایا وہ ایک الگ حقائق ہے نیٹو کے حوالے سے جو چیزیں وہ ایک الگ ہیں لیکن ابھی اس وقت ایک طرح کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ کو کمزور کرنے کے لیے اگر اس نظریہ سے سوچ رہا ہے کہ ہمیں ایک الگ بلوک بنائیں جس میں پاکستان موجود ہو جس میں چین موجود ہو اور یہ بڑے طاقتور ممالک ہیں یہ موجود ہو اور اسی ظاہری بات ہے تین بڑے ممالک اگر ایک طرف ہو جائیں گے تو بھارت کو بھی مجبوراً اس کی سپورٹ کرنی پڑی گی کسی نے کسی طریقے سے اور اس وقت شاید آلات تھوڑے پاکستان کے حق میں ہو سکتے ہیں ان حالات میں صحیح 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 شیریار صاحب بتائیے گا کہ یوکرین اس کے وجہ سے ڈالر بھی مہنگا ہو گیا تو آپ کیا لگتے کہ اس کے سرات پاکستان تک کب پہنچیں گے دیکھیں اس کا میری سمجھتا کہ یوکرین اور رشیہ کی جنگ سے پاکستان پر اس کی مہنگائی کے یا اس کے اثرات پیٹرول کے پہنچیں گے وہ تو ہمیں ہمیں ویسے ہی ہر مہینے پندہ دن کے بعد پہنچ جاتے ہیں ہمیں ہمیں جو مصیبتیں ہیں جو ہماری برشانی ہے پاکستانی عوام کی وہ ہمارے حکمرانوں کی پولیسیوں کی وجہ سے دنیاوی جنگوں کی وجہ سے نہیں ہے دیکھیں اگر یہ کونسی پچھلے تین سال سے جنگی ہو رہی تھی جو ہمیں ہر پندہ دن کے بعد پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے پچاسی رویے نوازنیر کے دور میں تھا اور ایک سو انصر تک چلا گیا پیٹرول اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم ریشیہ سے تو پیٹرول لیتے نہیں صحیح اب ہمارے سعودی عرب سے آ جائے گا عراق سے آ جائے گا عرب مالک سے آ جائے گا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک دم ابھی اس نے اٹیک بھی نہیں کیا تھا کہ مارکیٹیں کریش ہو گئیں سٹاک مارکیٹ کریش ہو گئیں دنیا کی پیٹرول مہنگا ہو جائے گا ایک سو پانچ ڈالر ایک سو پانچ ڈالر فی بیرل ہو گیا اب یہ یہ ایک علیدہ سیاست ہے یہ ایک علیدہ ڈرامے دنیا میں آپ معیشہ کو کنٹرول کرنا اور خراب کرنا آپ مجھے بتائیں جب ایران اور عراق کی جنگ لگی ہوئی تھی اس وقت تو ہم پر اتنے ٹیکس لگائے گئے تھے اس میں وار ٹیکس بھی تھا جہادوں کی انشورنس کے بھی جو ٹیک ٹیکس لگتے تھے پیٹرول بھی بڑھ گیا تھا 92 کی بات ہے غالباً جنگ لڑی تھی اس وقت تو ٹھیک تھا عراق کے ہم نے دیکھے تھے کنویں جلتے ہوئے پیٹرول کے کنویں جلتے ہوئے دیکھے تھے بہت زیادہ خراب ہو گئے تھا صورتحال بہت خطاب ہو گئی تھی پیٹرول کی ابھی تو ایسی صورتحال بھی نہیں آئی تو یہ مہنگائی کا تعلق ہمیں پڑے گا ابھی تھوڑے دنوں کے بعد جب تک یہ کانٹینیو کرتی ہے ساری دنیا کی جو اپنے معاملات ابھی دیکھیں ہر لمحے یہ سیاسی صورتحال تبدیل ہو گی ہر لمحے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے جب آپ کہیں کہیں جرگہ کرتے ہیں دو مخالف پارٹیاں آپ نے سامنے بٹھاتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو جاتے جاتے کوئی ایسی کوئی بات کوئی بخواس موں سے نکال دے تو پھر سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے ابھی کچھ ایسی ممالک ایسے ہوں جو ان کو آپس میں تھنڈا کریں کھو کریں لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ یہ جو یورکی یونین ہے جو امریکہ ہے یہ تو پرٹین کو پسند نہیں کرتے ہیں یہاں رشیہ کو یہ برداست کرتے ہیں تو اس کو خراب کیا یہ جو مدفر صاحب کی بات ہے کہ اب یہ بلوگ اور کرنسی کی باتیں اکثر چلتی ہیں کئی سالوں سے چل رہی ہیں کہ کچھ ترکہ کرنسی بنائی جائے پاکستان ہو گیا اس کو افغانستان کو بھی اس میں ڈالا جاتا تھا لیکن افغانستان سے بدقسمتی سے ہمارے تعلقات بھارت کی طرح ہیں اور اس میں ایران ہے بلکہ ترکی بھی ہے اور یہ رشیہ اور چین ہم چار پانے ممالک ہو جائیں کوئی بلوگ بنا جائیں یہ ضرورت بھی اس خطے کی دیکھیں اس خطے نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے ایسی ایک الائٹ فورسز ایسی ہم بھی منائیں جیسے نیٹو بنی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ہم پر حملہ کرے تو ہم اس کا موصل جواب دے سکیں جب تک کہ ہم بھی کٹھے نہیں ہوں گے اسلامی موالی تو کٹھے نہیں ہوتے ان کا تو ہے بھی بہت دور دور ہے وہ کیا کٹھے ہو سکتے ہیں اگر وہ کوئی ایک ایسا ہیڈ پورٹر بنا لے تو لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسلامی موالی بھی کٹھے نہیں ہوتے کسی ایشو پر اور یہاں پہ اگر جو اب جو عمران خان صاحب کی پولیسی ہے چین کے ساتھ دیکھا تھا آپ نے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کالپن مصطفہ اور علمپکس پہ وہاں گئے ہیں تو وہاں پہ ونٹر کی جو ہوئی ہیں وہاں پہ وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی اور ادھر ہی فیصلہ ہوا پوٹن سے بھی ملاقات ہوئی تھی کہ بھئی آپ ہمارے آمی وزٹ کر رہے ہیں اس وقت تو یوکرین کی کوئی ایشو مطلب ایسے جنگ تو شروع نہیں ہوتی جنگ تو کل شروع ہوئی ہے تو یہ یہ سارے اب جو یہ ان کے وزٹس ہیں یہ تمام باتیں چل رہی ہیں بیک ڈور چل رہی ہیں یہ بالکل بنے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے بہت پہلے بھی آگیا تھا لیکن اب صحیح وقت ہے کہ ہم امریکہ کے جال سے نکلیں اور یہاں پہ جو ہمارے ہمزرد ہیں جنہوں نے کبھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچائی ہے ہمیں دھوکہ نہیں دیا ہے ریشیا ہے چین ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک بہت اچھا تعلق ہو اور اب جب سی پیک ہے آپ کو پتا ہے امریکہ نے بڑے مسائل پیدا کی ہیں نماز شریف کے دور ہوئی سی پیک میں بہانے بہانے سے ان کو ایک طریقہ ایک آر ہوتا ہے کہ کس میں آپ نے تنگ کرنا ہے جس پروجیکٹ کو روکنا ہے اور یہ جو فیٹ اف ہے یہ بھی بہت سارے ایشیوز ہیں یہ امریکہ ہمارا کب یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے انہی مسائل کی وجہ سے کہ ہمیں اگر یہ سی پیک بن گیا تو ریشیا تک جائے گا اور کتنے ممالک سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ ہمیں اس کے امریکہ کے بلوک کو تو میں سمجھتا ہوں بلکل نظر انداز کرنا چاہیے یا تو بلکل یہاں پہ رکھیں اپنا فوکس یہاں پہ چین ایران ریشیا وغیرہ کی سائیڈ پہ یا پھر بلکل نیوٹر ہو جائے صحیح صحیح بانللہ صاحب بتائی گا کہ آپ کو اس جنگ کا کیا مستقبل نظر آتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے وزیراعظم کو دیکھیں پاکستان نے جو کرنا ہے وہ تو کر رہا ہے پاکستان یہ دبام کہتی ہے جی وہ نیوٹر رہنا چاہیے وہ نیوٹر مجھے بتائیں کوئی گاڑی کا گیر نیوٹر لگا دیں تو وہ نہ آگے نہ پیچھے چلتی ہے اور بھئی آپ کو کسی طرح کھڑا بانا پڑتا ہے اور پھر جن سے مفادات آپ لیتے ہو یہ مرضی ہونے کی ہوتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریشیا کا دورہ تھا اس دورے کے ہوتے ہوئے وہاں جنگ جوانو سٹارٹ ہوگی دیجئے میرا ہے ریشیا کا ایک بہت بڑا پان تھا کہ وہاں انہوں نے کوئی ایسی ڈمانڈ نہیں کی ہوئی کہ جناب آپ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دیں اور ہمارے پرائم منسٹر نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی حتیٰ کہ جنگ کے مطلق یہ کہا کہ اس کا جو حل ہے وہ سفارتی حل اس کو ترجیح دی جہاں کھڑے ہو کر بھی یہ بیان دیا تو آپ کو لائے دیں کہ سفارتی حل ہو جائے گا دی سفارتی حل جنگ شروع ہوگی ہے جنگ کے بعد تو مذاکرات ہی ہوتا ہے ہمیں خاتمیں ہی ہوتا ہے لیکن پہلے جنگ دیکھوڑے جنگ یہ کافشد ہے کہ جب بندہ انسان جو ہے اپنی زبان نہ سمجھے تو پھر اس کو کسی نہ کسی طریقے سمجھانا پڑتا ہے ابھی بہتر تے ہتر سال سے ہم مذاکرات کی طرف جا ہی دے ہیں کبھی جو قوام متحدہ میں تقریر کبھی جناب ادر احتجاج یہ پرزیلی آزم بنائے مران خان تو پورا ملک کو اعلان کر دی کہ ہر جمعے والے دیر جو ہے نا وہ بارہ بجے پورا ملک سڑکوں کے اوپر آجے تو میرا پورا ملک بھی سڑکوں پہ کھڑا کر کر کے دیکھ لیا وہ دوب جو ہے دوب میں کھڑا کر کے بھی دیکھ لیا تو بنا تو کچھ نہیں نا بھائی یہ اپشن ہوتا ہے کہ جب سارے راستے بانتے ہو جائیں تو بند ایک بات کیا اپشن ہے تو ابھی وہی تو بات ہم کرتے ہیں تو بہت جہاں تک تلق ہے اس کی اثرات کا تو اثرات بہت زیادہ ہوں گے ایسے نہیں کہ جیتے میں نے بتایا کہ پی ایف ایٹی ایف کی طلوع رہا ہے کرزے ہیں آئی ایم ایف ہے فلان جتنے مالیاتی دارے ہیں یہ سب سمجھ لیں کہ اس کے امریکہ کے جو ہیں وہ کہنے کے اوپر کام کرتے ہیں اور یہ تمام تر ہمیں بھی پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اتنی جلدی نہیں ہے کیونکہ امریکہ میں آگے دن پڑھ رہا تھا ایک کتاب کڈینیل مارکی ان کا رائٹر امریکہ ان نے بولا کہ اپنے بہتر سال پہلی جو ہے نا یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ڈیویلپ نہیں ہونے دن دوسرے نمبر کے اوپر کہ پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جس کے تولکات چینہ کی حکومت کے ساتھ اور ان کی اسکریہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہے وہ سا پوائنٹ آف یو سے بھی امریکہ جاتا ہے کہ ہماری جو ہے نظر داری وہ پاکستان کے ساتھ ہر حال میں رہے تیسرے نمبر کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی اتنی بڑی ہے اور اتنی مضبوط ہے اور اتنی ویل ٹرینڈ ہے کہ یہ خطے کو بھی حال آ سکتی ہے اور ایون کے پوری دنیا کو بھی اس کے خطرات فیل ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے بھی انہوں نے یہ تین پوائنٹ ہے تو اس کے لئے انہوں نے بڑا واضح آگے لکھا کہ اس کے لئے ہم کرتے کریں گے کیا ہم نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے نمبر ایک کہ پاکستان کو کبھی بھی اسلامی جو بلاک ہے پورے ملکوں کا اسلامی اس کو لیڈ نہیں کر دیں دیں گے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اسلامی ملکوں کا یہ لیڈر بند ہے نمبر دو کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کے لئے پھر ہم یہ ہکمتی عملی بناتے ہیں کہ جترین کے لیٹر ہیں ان کی ہم پھر خریداری کرتے ہیں اور یہ بہت تھوڑی کیمت میں بک جائے کتاب میں نہیں کہا ہوا ہے کوئی ویزے کے پیچھے بک جائے گا کوئی گریر کارڈ کے پیچھے بک جائے گا کوئی جناب پتہ نہیں کون کون سی مرات چھوٹی چھوٹی لے اس میں بیروکریٹ بھی شامل ہے اس میں میڈیا حسد بھی شامل ہے اس میں سیاستدان بھی شامل ہے اس میں ملٹری بیروکریٹ بھی شامل ہے ہر چیز کا اس نے کھول کے بتایا یہ بہت بڑی تھوڑی کیمت ہے ان کی یہ بکتے ہیں پھر سارا ادھر ایجنڈیں ابھی دیکھو یہ کیسے متحرک ہو یہ پاکستان میں اپوزیشن اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بڑا عام رول ہوتا ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ کسی کے سر پہ آتا ہے ان کی جوینڈ وہ پتہ نہیں بساکی ہیں چھوٹ جائے تو سارا کام بن جاتا ہے بساکی کن کو کہتے ہیں ہاتھ کس کا کہتے ہیں نام لے کر کہتے ہیں یہ وجہ کیا ہے کہ یہ سارے کریپٹ ہوتے ہیں جب وہ سب کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے تو پھر ان کی فائلے ان کی کرتوت ان کو پتا ہم نے کیا اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس بھی سب کے کرتوت ہیں کہ کس کی اولاد کدھر ہے کس کا کاؤنٹ کدھر ہے کس کا پیسہ کدھر ہے یہ کرتے ہیں ادھر کیا کیا وہاں تو ان کی اپنی جنسی کام کر رہی ہوتی ہیں اور سب کے کرتوت پھر سارے متحرک ہوتے ہیں ابھی سب کی جان کو پالا پڑا ہوا تھا کہ جناب جو بیان دے رہے تھے کمران خان کو دورہ کینسل کرنا چاہیے ادھر نہیں جانا چاہیے یہ پھر انٹرنیشنل تھے جو ابھی متحرک دیکھ رہے ہیں آپ اپوزیشن یہ سب کی دوری ادھر دہل رہی ہیں کہ بھئی اس کو جو ہے کیونکہ ابھی سب سے زیادہ جو ان کو خطرہ ہے وہ عمران خان سے کہ عمران خان جو ہے امریکہ کو جس طریقے سے جواب دے رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو تو عمران خان کی سیکورٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چیز یہ طریق ہے کہ آپ نے دیکھا لیاقت علی خان کا کیسے مہدر ہوا اس کے وطانے بہنے کہا جاتے ہیں جردر زیاقہ دیکھیں جب وہ کوئی بات ان کی نہیں مانتے تو بڑے بڑے لیٹروں کے ساتھ پوری دنیا کی آپ دیکھ لیں ان کے سامنے کہ صدام کو دیکھ لیں کردر قضا بھی کو دیکھ لیں جو ان کے آگے کسی نے بات کیا تو اس کو دوسرے طریقے سے وہ کانٹر کرتے ہیں تمہیں حکومت پاکستان اور جتنے آدھارے ہیں پرائیم نیسٹر کی اسکورٹی کے بتلق جو ہے سب کو سیریو سونا پڑے گا اور ہونا چاہیے ایک قائم میں مانڈا صاحب کی بات کی بزار کر دوں نیوٹرل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی کا جیسے میں مانڈا صاحب میں مثال دی کے گاڑی کو نیوٹرل کرتے تو موالک کی اور گاڑی کی مثال آپ اپنے نہیں دی جا سکتی میں مانڈا صاحب سے کہوں گا کیونکہ ممالک سب سے پہلے فورن پولیسی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ نے نیوٹرل پولیسی بنانی ہے نیوٹرل فورن پولیسی سب سے پہلے سبب ہوتا ہے میں ایک بات مانڈا صاحب جیسے جذواتی وہ کہتے ہیں کلمہ ندائبہ پڑھ کے اور اللہ اکبر کناہ لگا کشمیر حضرت کہا لو مانڈا صاحب اب یہ وہ گھوڑوں والا اور ہاتھیوں والے میں تو کہتا ہوں کیوں کہتی ہو شاہ راکھا میں جواب دے دوں میں تو کہتا ہوں گھوڑوں شاہ راکھا چھوڑ دو میں بات میں بات بتاؤں میں تو کہتا ہوں کہ چھوڑ دو وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑ دیں گے یہ اس طرح جنگ ایک منٹھا رہے ہیں گھوڑوں کا اور تلواروں دور نہیں ہے کہ جس نے جس پر حملہ کر دیا تب ہو جائے گا آپ حملہ کر کے دیکھیں کشمیر پر اور ادھر سے بھارت ہمارے پر اٹیک کرے گا تو آپ کو یاد آ جائے گا سارا کے جو آپ جذباتی باتیں کرتے رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے چڑھ جاؤ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نیوٹرل ہو کے ممالک نہیں چلتے بھارت نیوٹرل ہے بھارت نے ریشیا سے بھی اسلحہ اور گولہ بارود اب دیکھیں ترکی نیوٹرل ہے ترکی کونسے بلاغ میں لیکن وہ ترقی کر رہا ہے نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پولیسی ایسی رکھیں ہم نے وہ پنگا لیا تھا نا افغانستان میں مانڈلا صاحب کیا نکلا آج تک ہم اس کو بھوکت رہے ہیں سیمیٹی نائن میں جب وہ اس نے اٹیک کر دیا تھا انویٹ کر گیا تھا ریشیا افغانستان میں ہم نے اس کی سپورٹ جہاں مجاہدی بڑھا کے بھیجتے رہے اور آج تک اس کو بھوکت رہے ہیں جو ہمارے ملک میں درست کر دی ہو رہی ہے وہ افغانستان میں معاف ہی نہیں کرتا کہتا کہ آپ نے ہمارے ملک میں بندے بھیجتے تھے اب بتاؤ ہم آپ کو دیکھ لیتے بات یہ ہے کہ ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ ازاد پلیسی ہو نیوٹرل نہیں ہوتا ازاد ہوتا ہے اپنی مرضی سے اور وہ ملک جو ازادی سے اپنی پلیسی بنائے نیوٹرل تو نہیں ہوتے نیوٹرل کے بھئی ایک طرف تو آپ نے جانا ہے ابھی اب ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں ابھی مجھے یہ بتائیں کہ جو امریکہ کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ انہوں نے چار دن پہلے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب وہاں کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں انڈیا نے یہ کہا کہ اگر ریشیا یوکرائن کے اوپر اٹیک کرے گا تو ہم کس کا ساتھ دیں گے ہم امریکہ کے دنگو بیان جاری کیا ہے انڈیا کے لیے کہ آپ تو یہ پہلے لکھ کے دے گیا نیوٹرل تو نہ ہوا اس نے تو مانا ہے وہ تو حصہ بڑھ گیا اس کا وہ تو جنگ جب چھٹ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا ساتھ دینا پڑھ جاتی ہے پہلے کی بات ہے جنگ کے حوالے سے اس نے کہا جنگ میں کس کا ساتھ اب اگر جنگ پاکستان پہ جنگ کے حصہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں ایک فریق بننا پڑے گا لیکن نورپلی فریق نہیں بندے نیوٹرل پولیسی ہوتی ہے نورپلی فریق نہیں بندے مدسل سائنس صاحب تہیر مختصرم تہیر جکاؤ تو ہوتا ہے نا آپ بولے یا نہ بولے سٹیٹمنٹ دے یا نہ دے دیکھن آپ کے جو عمل ہیں جو ایکٹ ہیں وہاں بھی سمجھ دی ہے ان کا دکھاؤ کیسے طرف ہے اور ہمارا رشیہ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہم اگر رشیہ کے آج ادھر گیس پڑے ہیں تو سب کو بتا ہے کہ یہ چینہ کی مہربانی ہے وہ چینہ جو کہ رشیہ کے ساتھ ہے مالا صاحب ٹائم کام ہے یا تو اس بلوک میں آ جائیں یا پھر نیوٹرل مدسل سائن مدسل سائن صاحب آپ کی طرف آئیں گے بتائیے گا نور مقدم کیس میں جو سزا مل گئی ظاہر جعفر کو وہ کیا لگتا ہے کہ اب اس کیس کا کیا مستقبل ہے اس کے جو پیرنٹس اس کے والدین جو اس کی نیسٹ کوئی اپیل کریں گے کسی عدالت میں جو نور مقدم کا جو کیس ہے ایک لحاظ سے تو انصاف کی فتح ہوئی ہے لیکن پاکستان کے اندر ہمارے دونوں جو دوست ہمارے سینئر جو بیٹھے ہیں یہ ہمیشہ اسی چیز پہ کہتے ہیں کہ پاکستان انصاف کے معاملے میں ایک سو پچیس چبیس نمبر پہ آ گیا تو وہ اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ عدالت کی کریڈبلٹی پہ کوئی شک ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قانون ایسے بنے ہوئے ہیں کہ مجرم منظم سب کو کسی نے کسی طرح سے ریلیف ضرور مل جاتا ہے جو دور پر قدم والے معاملے پر جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ ابھی لور کورٹ سے معاملہ ہوا اس کے بعد ہائی کورٹ بھی جا سکتا ہے اپیل میں سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے اور جو اصل دیکھیں والدین کا جو ملزم تھا اس کے والدین کا رول بھی اس پہ عدالت میں اس کو ڈینائے کر دیا ایک طرح ان کو ریلیز کر دیا تو وہ ایک طرح سے کچھ نہ کچھ تو کھامیاں ہیں کیونکہ رول تو تھا انولمنٹ بھی تھی جو دلائل ہوئے جو رپورٹنگ ہم نے دیکھی جو رپورٹ ہو رہے تھے کہ وہ ہر چیز تھی واقعہ نور مقدم اس کے قتل میں ان کا بھی بڑا رول تھا لیکن ان کو ریلیز کیا گیا ان کو رہا کر دیا گیا اس سے بری زمہ قرار دے دیا گیا اب ظاہری بات صرف ملازمین یا جو ایک ملزم اس کو رکھا گیا تو آہستہ ایسا جو سٹیپ وائز جو ہوتا ہے فورن فورن اگر قوانین میں ایسے ریلیکس پوائنٹس ڈال کے ان کو ریلیف دے دیا جاتا شاید تنقید کا نشانہ بنتا لیکن سٹیپ وائز جو بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو سٹیپ وائز اب دیکھیں وہ جتوئی صاحب کا واقعہ تھا آہ 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 ای ٹھنگ سٹیپ وائز کا ذہن میں نام نہیں شارک شارک جتوئی اب ڈی ایس پی کے بیٹے کو انہوں نے سریعام انہوں نے قتل کیا سزائے موت بھی ہوگی ورسہ نے ماف کر دیا قوانین ایسے موجود ہے پاکستان میں کہ مجرم جو بھی ہونے اس کو رجوع مل جاتا ہے جی اپیل ہوگی اپیل بھی ہوگی اور قوانین سارا دیکھیں پیسے پیسے والی جو پارٹی گریب جو آدمی ہوتا ہے وہ مجرم ہو یا درخواست گزار ہو وہ اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوتا لیکن جو پیسے ہالا ہوتا وہ اپنا کوئی رستہ ضرور نکال دیتا ہے ابھی تک مجھے نہیں لگتا میرے میری نظر سے کوئی ایسا واقعہ نہیں گزرا کہ کوئی بڑا مالدار سزائے موت کا مستق اور اس کو سزائے موت ملی مالدار سب اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے پورا ملک دیکھ رہا تھا اس فیصلے کو گورنمنٹ پاکستان پرائم منسٹر پاکستان خود اس چیز کو باش کر رہے تھے تو پیرہ سات ماہ چار دنوں میں یہ فیصلہ ہو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر عدالتیں جج سابان اگر چاہیں تو قانون بھی مجود ہے اس سے پہلے بھی ہم ایک جج کا ذکر کر چکے تھے سردار محمد اکرم پتافی کا جنہوں نے ایک سو سات دنوں میں فیصلہ کر دیا مردر کا تو میرا خلق قانون موجود ہے لیکن ویل ہو تو لیکن کیونکہ ہمارے قوانین اس طریقے کے ہیں جیسے ابھی ایڈیشن شیشن جاری کی ادالت سے فیصلہ تو آ گیا ابھی فیصلہ جائے گا اس کے لیے تو سی کے لیے ہائی کورٹ میں اور جو ملزم ہے جو مجرم ہے ان کے پاس بھی اپیل کا حق پہ جائیں گے پھر سپریم کورٹ پہ 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 جائے گی پورا ٹائم ہے پھر بتائیں کہ دونوں فریق جو آم بندی نہیں تھے جن کا فیصلہ ہو ہے دونوں ٹھیک ٹھاک پارٹی ہیں دونوں نے ٹیل پورے لگائے ہیں اور فیصل یہاں تاکہ سرکاری وکیل کو بھی کوشش کی ہے اور پلیس نے بہت ساری جوان اس میں گلتی میں کی ہیں گلتی یہی ہوتی ہیں کہ جب مال لگتا ہے تو پھر فیصلے کو ایسے خراب بھی کی آتا ہے اس سے پہلے مرڈر چودہ مرڈر سانے مرڈل ٹاؤن کے مجھے بتائیں کہ کترے سکینڈل ہے وہ غریب لوگوں کی طرف کسی کی سامہ ستی کو لے لو بارہ مہی کراچی میں پچاس ساٹھ جوان مرڈر ہوئے سانہ کراچی میں کترے بڑے ہیں سزا پہ جا بتا کا عمل درام نہیں ہوگا اس وقت کچھ بھی نہیں ہے شریعہ شریعہ صاحب آپ کی در فائیں کی کی کہنا چاہیں گے دیکھیں اس کے والدین زاکر جا فیر اور اس کی اسمت آدم جی گال والدہ کا نام ہے وہ یہ تھا کہ ٹیلی فون کیا اور تھرپی سینٹر سے ان کو کہا کہ جاؤ ہمارے بچے کو بچاؤ وہ ساتھ شریک تو ہے شریک تو ہے لیکن اس میں ابھی اتنی ایویڈنس جو تھی وہ کافی شہادت نہیں مل رہی ہوگی پولیس کو ان کے ٹیلی فون ریکار سے اور دوسرا جو ریکار ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو شک کا فیدہ ملا ہے لیکن بہرحال انہوں نے جو ان کی غطو ہوتی رہی ہے اپنے لگ رہا تو بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں جس پتہ لگا کہ زاکر جافر اور قسمت آدم جی نے اس پردہ ڈالنے کوشش کی بچے کو بچانے کے لیے اور وہاں بھی کہا یہ بات ضرور درست ہے ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے عدالت جذبات نہیں دیکھتی بیلکل کہ اس کے بچے کو بچانے کوشش کی عدالت دیکھتی ہے جرم کیا ہوا ہے بچہ کسی کبھی کوئی انسانی رشتہ کام نہیں آتا لیکن جو شاہ خابر ہے نور مقدم کے وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پر اپیل کریں گے کہ اس کے والدین کو سزا کیوں بری کر دیا تو اپیل کا حق تو اس کو بھی ہے یہ جائے گا ہائی کورٹ میں ابھی جو مدسس صاحب نے کہا ہے کہ ہمبادی نظر میں تو ایسا ہی لگتا کہ سب لوگ یہاں بچتے رہے ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے بڑی خامیہ ہیں قانون میں لیکن اب شہادت اینی شاہد کا جو ایک سلسلہ تھا اس نے اس کو ایک نئی راہ دکھائی ہے اس کیس نے خاص طور پر آئندہ دیکھیں کہ جو دوسری شہادتیں فورنزک شہادت ہے circumstantial evidence وہ اب کام آئے گی یہ وات سیپ کی فیس بک کی یہ ہر چیز سوشل میڈیا کی evidences کام آئیں کیونکہ جیسے زدہ ربانی صاحب نے فیصلے میں لکھا ہے کہ اب ہمیں شہادت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فرنزک جو ہے لیبارٹری نے ہر چیز اس کے DNA ٹیسٹ کر لیے تمام ریوی آر چیک کر لیں ہر جگہ سے جب پتا جلا کہ وہ یہی شخص ہے بچنے نہیں ہوگا لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ یہ جو ایک خاص طور پر لکھے اپنے ججمنٹ میں کہ یہ جو فرنزک ریپورٹ ہے اس کی جو ایویڈنس ہے وہ بہت کافی ہے اس کے نافروں سے نکلا ہے اس کا مات نکلا ہے خون نکلا ہے اس کی سکین کا کوئی ذراپ نکلا ہے اور دو جو مجھے نہیں لگتا میرا تجربہ کہہ رہا کہ اس کیس میں بچت نہیں ہوگی ہمارا میڈیا کا ہم بھول جاتے ہیں کہ کیس کو یاد نہیں رکھتے اور اسی کیا فائدہ لیتے ہیں آخر میں مختصر آپ تینوں سے پوچھنے چاہوں گے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھا ہم کے مستقبل میں اس طرح اور ہماری پولیس کو مجھے بتایا کہ اس نے سامنے وہ پولیس کارفک والے کو نیچے اڑھا دیا بعد میں ڈریور پیش کر دیا تو اس کا کیا کر جدید دور کے ساتھ جدید قوانین بنانے پڑیں گے دنیا میں کسی بھی کسی بھی کبھی zero crime نہیں رہا آپ جو مردی قوانین بن لیں جہاں پہ تو بہت زیادہ کمی آ سکتی جرائی بلکل ختم نہیں ہو سکتی سزائے تو مل جائیں جب ان پر عمل درامت ہو جائے تو لوگوں کو پتہ لگے دیکھیں عمران نے جو بچیوں کے ساتھ جاتی کی کسور والے اس کو سزائے موت ہوئی تو جب تک سزائے ہوں جب تک میزوان آنم نکوی کو اللہ حافظ